یاد رکھئے قرآن کریم کامیابی آخرت کی کامیابی کو سمجھتا ہے یہ جو ہمارے ہاں کامیابیاں یہ جو بعض اوقات مختلف اداروں میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے ان کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ کامیابی کی کہانییں سنائی جاتی ہیں سیکس سٹوریز کے نام سے تو اس کہانی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا دولتمند آدمی آ کر بچوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ دیکھو میں یہ دولت حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اپنے آپ کو ایک کامیاب آدمی سمجھتا ہے یہ ہمارے تصورات ہیں قرآن کا یہ تصور نہیں ہے قرآن کا تصور یہ ہے کہ آخرت میں کون کامیاب دنیا کی زندگی تو قرآن کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو مکھی کے پر کے برابر ہے وہ تو مچھر کے پر کے برابر ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں فرمایا کہ ایک سوار ہے جو نکلتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے چھاؤں تلے آرام کر کے آگے نکل جاتا ہے منزل پر اس کی نظر ہوتی ہے تو ایسے ہی دنیا میں انسان تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے پھر اس نے آگے نکل جانا ہے تو جب آدمی کسی سٹے ایریا میں سفر کے دوران بڑے بڑے محلات تعمیر نہیں کرتا بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتا بس اپنی ضرورت پوری کر کے منزل کی طرف جاتا ہے اور منزل پر پہنچنے کو ہی کامیابی سمجھتا ہے اسی طرح اس دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ یہاں کامیابی وہی ہے جو کہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی وہی ہے جو آخرت کی ناکامی ہے ایک آدمی دنیا میں بھوکا ہے اسے کچھ نہیں ملتا اس کے تن پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے تو اس سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں ہے اور ایک آدمی دنیا میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرتا ہے بڑھ کر کوئی ناکام نہیں ہے جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے لوگ ان کی بات نہیں سنتے جن کی بات کو سننا نہیں جاتا جن کی طرف سے آئے ہوئے رشتے کو دھتکار دیا جاتا ہے جن کی کوئی بات قبول نہیں کی جاتی وہ غبار آلود ہوتے ہیں دنیا میں تو یہ حال ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کے یہ وقت ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ دنیاوی جو حالات ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول یا غیر مقبول ہونے کی دلائل نہیں ہے وہ اس کی دلیل نہیں ہے اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل انسان کا عمل ہے کہ اس نے عمل کیا کیا ہے دنیا کے حالات تو آتے رہتے ہیں رزق تو نصیب سے ملتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب ترین بندے کو رزق میں سے چند لقمیں دیتا ہے اور نافرمان ترین آدمی کو بے شمار قسم کا رزق عطا کرتا ہے تو یہ تو اللہ کی مشیعت ہے ہر شخص کا اپنا نصیب ہے لیکن اس کا تعلق کامیابی یا ناکامی سے نہیں ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں مادیت پرستی نہیں یہ چیز گھسا دی ہے کہ کامیابی وہی ہے جو دنیا میں مل جائے ہر آدمی اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور ہر آدمی کے تصور کامیابی یہی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے تو میرا بیٹا بھی یہ فیصلے شاید ہی کوئی والد ایسا ہو جو اپنے بچے کو نافع بنانا چاہے کہ میرا بیٹا نفع من ثابت ہو قوم کی خدمت کرے دین کی خدمت کرے کوئی خال خال ایسے لوگ ہوں گے ورنہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خوب دولت کا مالک بنے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمنہ پوری کر دیتا ہے وہ خوب دولت کا مالک بن جاتا ہے لیکن اپنے باپ کو بھول جاتا ہے اس کو ایک کمرہ لے کے دے دیتا ہے اس میں ایسی لگا کے دے دیتا ہے ملازم رکھ کے دے دیتا ہے لیکن اس کے پاس باپ کے لئے وقت نہیں ہوتا تو وہ باپ کے اپنے کرتوت ہیں جو اس کو اپنی زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں تو بہرحال کامیابی کا تصور یہی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کتنا کامیاب ہے چونکہ ہم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو اسباب بھی تلاش کرنے ہیں لیکن ان اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے